اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہا ہوں رمضان سپیشل شامک باپ اس کے لئے چار سو گرام میں نے دال لے دیا اور اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہ لے بغو دیا تھا سب سے پہلے یہ اٹھ کریں گے سار سو گرام میں نے بہن لے سکن لے لیا اب یہ اٹھ کریں گے دو پڑی لائچی دو دارچینی کے ٹکڑے ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ لے لیا ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون نمک لے لیا اب یہ اٹھ کر دیں گے چار سو گرام میں نے علو لے لیا ہے علو جو ہے وہ میں نے درمیان سے کاٹ لیا ہے اب یہ اٹھ کر دیں گے ڈیر لٹر ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے ڈس منٹ کے لئے ہم بیٹ لگا دیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا پانی رہتا ہے ہر چیز ہماری اچھے تریخن سکے ہوا ہے تھوڑا سا فلیم آن کر دیں گے کیا پانی ہے شرکہ سے محسن extends اچھے تریخن سے نکھو ہیں پانی ختم کر لیتے ہیں پانی خوشک کر لینا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے فلیم ہم بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے ان کو بھی میش کر لیں گے ایک پیالی ہم اس میں بریڈ کرمز کی آیٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمکہ ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون زیرا وان ٹیبل سپون دھنیا وان ٹی سپون لال مرچ پوٹر جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ وان ٹیبل سپون سارے مصال اس کے اندر ایٹ کر دیں گے وان ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی سبس مرچ ایٹ کریں گے تھوڑا سی اس میں سبس دھنیا ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں تھوڑی سی ہم آئل سپری کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سی سپری اس پہ کر لیں گے آئل کا دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لے گے ہم نے اس طریقے سے ٹھیکیاں ہم نے تیار کر لینی ہے جیسے مرضی آپ پورا رمضان اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے ہم نے ساری ڈیڈی کر کے فریز کر لینی ہے بسم نیرہ رہے اب ہم فرائی کر لیں گے سب سے پہلے دو ایک جائیں گے ون فور ٹی سپون زیرا جائے گا ون فور ٹی سپون اس میں کالی میرچ جائے گی دھنیا جائے گا ون فور ٹی سپون اس میں دھنیا ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے نمک ون فور ٹی سپون اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اٹھے غرم دکھیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکے دیکھیں تھوڑے سی توڑے سی میں نےhatھا اکرم churches سب سے پہلے ہم نےہگ میں اس طریقے سے جو اس کے بعد ہم دیکھیں تھوڑے سی بریک کرنے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم نے ساری ٹکیاں بنا لینی ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے خوش کے ہینڈ کی مدد سے آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن سائیڈ ہم آرام سے چینج کر لیں گے ماشاء اللہ سے بہت پیارا کلر آیا ہے ان کا شامی ہماری ریڈی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف سے بہت ہی اچھا نائس کلر آ چکے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی کرسپی شامی ہماری ریڈی ہیں اسی طریقے سے ہم نے ساری ریڈی کر لینی ہے